ڈرینڈس ہاؤس ڈیزائن چینل میں آپ سبھی کا سواگ آتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں سترہ فٹ بائی تیس فٹ میں یہ ہاؤس ڈیزائن بنا ہوا ہے جو کہ آپ اس ہاؤس ڈیزائن سے ساڑھے چار سو پانسو ساڑھے پانسو سکر فٹ تک آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں جو کہ پچ پنچ گز میں بنا ہوا جوائن فیملی کے لیے بہت ہی اچھی پلاننگ کی گئی ہے چلیے منا ٹائم ویچ کرتے ہیں ویڈیو کو س ساڑھے پانچ فٹ کے سائٹ اس کی کی ٹوڑائی ہوگی اس ہی میں سے آپ کے بیٹ وجگرہ س Religij limitہ ہو جائے گا اہز پارکنگ اری ہے کی بات کریں تو آپ کے کارفے الا پارکنگ اریہ ملے گا چھوڑائی ہوگی جبکے دس فٹ کی اس میں لمبائی ہو ہوگی اس میں آپ کے بائی جب اس ملے گا آپ کو Mister ملے گا بارست کی چھوڑائی کی بات کرتا ہم نے 30 فٹ کی سائڈ جکہ تو چوڑا ہی دی ہے جو کہ اس کی لمبائی دس فٹ دی ہے اسی سے دیکھے تو آپ کو دو تین سٹیپ ملے گا اس سٹیپ سے انٹرو تھی کائی فڈ آپ کو سن لائٹ وینٹیلیشن کے لیے ہم نے ڈرور پروائیڈ کیا جو کہ فرم بنایا پورا اسی سے انٹرو تو کائی فڈ آپ کا ڈائننگ کم لیونگ ہال ملے گا جبکہ آپ کے اس میں ڈینر وغیرہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ گیسٹ وغیرہ ساتھ بیٹھ کر ملے گا اس کے سامنے آپ کو ایک اور گیٹ ملے گا جو کہ ہماری ٹوالٹ کمائن باتروم کا گیٹ ہوگا جو کہ اس سائٹ ڈائی فٹ کام نے گیٹ پروائیڈ کیا ہے اسی سے انٹرو تو کائی فڈ آپ کو ٹوالٹ کمائن باتروم ملے گا اس کے ایریے کی بات کریں تو آپ کی آہ ساڑھے چھار فٹ اس کی چھوڑا ہی ہوگی جبکہ ساڑھے چھوڑے 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 کیسی لمبا ہی ہوگی جو کہ اس کا پروپر وینٹیلیشن ہوتا رہے گا اس سائٹ بات کرتا ہم نے دو فٹ دو فٹ کا اسپیس پروائیڈ کیا جس میں آپ کی واش ویشن وغیرہ لاہ سکتے ہیں مرر وغیرہ جو کہ آپ ہنڈ واش وغیرہ کر سکتے ہیں ٹوالٹ کمائن باتروم کے براور میں ہی بنایا ہے اسی کے سامنے آپ کو ایک اور گیٹ ملے گا جو کہ ہمارے گرانڈ فٹ پر کچھن کا گیٹ ہوگا اس سائٹ دیکھو تو ہم نے تین فٹ کا گیٹ پروائیڈ کیا ہے اسی سے انڈرو تو کائی فڑا آپ کو کچھن میں لگا اس سائٹ دیکھو تو اس کے ایڈے کی بات کرنے تو آپ کے ساڑھے چھے فٹ اس کی چوڑا ہی ہوگی جبکہ ساڑھے چھے فٹ اس کے لمبا ہی ہوگی اسی میں آپ کے آم واش ویشن چولے وغیرہ سب اس لیے ایڈزسٹ ہو جائے کا پلس اس سائٹ جو تو ریکس وغیرہ برطن وغیرہ رکھ سکتے ہیں پلس کا وینٹیلیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ایسی نہیں ہم نے اس میں ونڈو پروائیڈ کیا جو کہ اس کا پروپر وینٹیلیشن ہوتا رہے گا اور روشنی اور تازہ وغیرہ بھی آتی رہے گی اوٹی ایس کے دوارہ پروائیڈ کیا اوٹی ایس کی چوڑائی کے بعد دو ساڑھے تین فٹ ہوگی جبکہ اس کے لمبا ہی ساڑھے چھے فٹ ہوگی اسی سے آپ کے وینڈوز وغیرہ پروائیڈ کیا ہے اسی سے انٹر ہو تو آپ کو گرانڈ فور بیٹ روم ملے گا اس بیٹ روم کی بات کرنے تو آپ کی اس کی چوڑائی کی بات کرنے تو ساڑھے نو فٹ ہوگی جبکہ اس کے لمبا ہی جو گی وہ ساڑھے دیس فٹ ہوگی اسی میں آپ کے ڈوال ویڈ سنگار دان ٹی وی نوٹس پر ایس وغیرہ ایسا بیزلی ایڈجیسٹ ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو ایک اور گیٹ ملے گا جو کہ آپ اس اوٹس کا گیٹ ہوگا جسی کے دوار آپ کا پروپر وینٹیلیشن ہوتا رہے گا روشنی اور تازہ وغیرہ بھی آتی رہے گی چاہیں تو آپ سٹور روم کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں واشنگ ایریا کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کافیڑا آپ کو ایریا ملے گا اب اس کے سیکنڈ بیٹ روم کی بات کرنے ٹھیک اسی کے سامنے بیٹ روم کے سامنے آپ کو ایک اور گیٹ ملے گا جو کہ ہمارے سیکنڈ بیٹ روم کو گیٹ ہوگا جو کہ ہم نے تین فٹ کا سائٹ جیگہ تو گیٹ پروائیٹ کیا اسی سے انٹرو تو کافیڑا سائٹ جو کہ تو سیکنڈ بیٹ روم ملے گا اس کے ایریا کی بات کرنے تو آپ کی ساڑنو فٹ اس کی چوڑا ہی ہوگی جبکہ دس فٹ کی اس کی لمبا ہی ہوگی اسی میں آپ کی ڈبل ویٹس وغیرہ سب اس لئے ڈبل ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تین کیو فرینڈز